اچھو وہاں خوبصورت نام ہے یہ پڑھتا ہے اور آپ نے یہ ٹوکرا کیا اٹھایا ہوا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا او سس صاحب یہ اس کا بیمار باپ ہے مام آ چکی ہے کمانے والا کوئی نہیں مام مام لفافے بنا کر بیشتی ہوں ادھر پیچھے گنج بزار میں چاندکاندار مجھ بوڑی پر اہم کھا لیتے ہیں اور ٹیڑے میڑے لفافے لے لیتے ہیں کیا کروں اچھو کو پڑھنے کا بہت شوک ہے لیکن اس کا باپ بیمار ہے میں بوڑی کب تک کماؤں دال روٹی بھی نہیں ملتی آج لفافے بکے ہی نہیں وہ دکانداروں نے ہر دال کا رکھی ہے بوڑی عورت نے رو دینے والے لہجے میں کہا تم فکر نہ کرو بڑی اممہ اچھو ضرور پڑے گا بہت اچھے سکول میں آو میرے ساتھ امران نے کہا اور پھر اس سے بہلے کہ بوڑی عورت کچھ حیرت کا اظہار کرتی امران نے اس کا ٹوکرہ اٹھایا اور اسے جیپ کے اکمی حصے میں رکھ دیا باب باب بیٹا اوسس صاحب آپ یہ بوڑی عورت بری طرح بکھلا گئی لیکن اچھو حیرت برے انداز میں ہموش کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا آؤ جیپ میں بیٹھو بڑی اممہ اور سنو اب مجھے صاحب واہب کہنے کی ضرورت نہیں میں بھی تمہارا بیٹا ہوں اسی اچھو کے باپ کی طرح ہاں آؤ آؤ اچھو میاں امران نے مسکراتے ہوئے کہا پھر اس نے زبردستی بوڑی عورت کو جیپ میں سوار کر دیا جبکہ اچھو بڑے مسارت بلے انداز میں اچھل کر ہوتی جیپ پر چڑ گیا وہ چھو کے بچہ تھا اسی لئے وہ آگے والی سیٹ پر سپر فیاض کے ساتھ جا بیٹھا جو ہون بینچے ہاموش بیٹھا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا پیچھے دفع ہو جاؤ اس کا تو دماغ حراب ہے جاؤ پیچھے سپر فیاض نے غصے سے دھارتے ہوئے اچھو سے کہا اور اچھو کا ہوشی سے چمکتا ہوا چہرہ سپر فیاض کی ڈانس سن کر بری طرح بجھ گیا اور وہ سہمے ہوئے انداز میں پیچھے جانے لگا نہیں یہ آگے بیٹھے گا فیاض تمہارے ساتھ اور سنو چارلی لائن لے چلو جیپ کو امران نے گراتے ہوئے کہا اور وہ پچھلی سیٹ پر بوڑی امان کے ساتھ بیٹھ گیا یہ کیا مسئیبت ڈال دی ہے تم نے کیا احمق ہو گئے ہو فیاض نے غصے سے برپور لہجے میں کہا سنو فیاض شرافت سے چلے چلو ورنہ تم جانتے ہو مجھے امران کی گراہٹ اور زیادہ تیز ہو گئی اور فیاض نے سر جڑکتے ہوئے گیر لگایا اور جیپ ایک جٹکے سے آگے بڑھ گئی اچھو ہموشی سے فیاض کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا لیکن اس کے چہرہ اب اسی طرح بجھ ہوا اور سہمہ ہوا تھا امران نے بیٹھتے ہوئے بوڑی امہ سے اس کی رہائش کا پوچھ لی تھی جو کہ ایک کچھی عبادی چارلی لائن میں تھی اسی لئے امران نے فیاض کو چارلی لائن چلنے کا کہہ دیا تھا چارلی لائن میں ایک ٹکسی ڈرائیور رہتا ہے شبیر جانتی ہیں آپ اسے امران نے بوڑی امہ سے محاطب ہو کر کہا دادی امہ یہ چاچے بشیر کا کہہ رہے ہیں اچھو نے پہلی بار چمک کر جواب دیا ہاں ہاں شبیر بیٹے کو تو جانتی ہوں وہ میرا ہمسایہ ہے بہت نیک لڑکا ہے وہی تو اچھو کے باپ کی دوا دارو کرتا رہتا ہے لیکن وہ بچارہ اس سے زیادہ کر ہی کیا سکتا ہے ٹکسی کا مالک ہی سب کچھ لے لیتا ہے اس کے اپنے بچے بھی ہیں بوڑی امہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا ٹکسی مالک کیا مطلب اس کی تو اپنی ٹکسی تھی امران نے چونکر پوچھا ہاں پہلے تھی لیکن ایک دن ایک معصوم عورت گنڈوں سے بچنے کے لیے اس کی ٹکسی میں بیٹھ گئی اور شبیر اسے گنڈوں سے بچا کر لے گیا لیکن پھر گنڈوں نے ایک خالی سڑک پر اسے کھیل لیا مار مار کر اس کا بھرتہ بنا دیا اور ٹکسی کو بھی آنکھ لگا دی وہ بیچارہ کئی مہینے تک گھر میں پڑا ہائے ہائے کرتا رہا اس نے پولیس میں ریپورٹ کرنی چاہی لیکن پولیس والوں نے اسے تھانے سے باہر دکیل دیا کون سنتا ہے گریب کی اب وہ کسی کی ٹکسی چلاتا ہے اور بچوں کا پیٹ پالتا ہے بہت نیک بچہ ہے بڑی امہ نے رکھ رکھ کر پوری تفصیل بتا دی اور عمران ہنکارہ بھر کر ہاموش ہو گیا فیاس ہاموش بیٹا ہونٹ بینچے صرف جیپ دھڑائے جا رہا تھا اس کی چہرے پر ایسی تاثرات تھے جیسے اس کا بس نہ چال رہا ہو کہ جیپ کسی دیوار یا درخ سے ٹکرا دے لیکن وہ عمران کی عادت سے اچھی طرح واقف تھا اسی لئے کسی نہ کسی طرح اپنا غصہ کنٹرول کر کے بیٹھا تھا شان کالونی سے نکر کر جیپ تھوڑی دیر بعد ایک پرانے نالے کے کناری بنی ہوئی کچھے بادی کے قریب پہنچ چکی بس ادھر روگ تو جیپ اور ہمارے ساتھ چلو عمران نے فیاس سے محاطب ہو کر کہا میں نہیں جاؤں گا ساتھ اور تم نیچے اترو باسے سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتا فیاز آہر پھٹ پڑا تم تو کیا تمہارے فرشتے بھی جائیں گے سمجھے اور شرافت سے چلے چلو ورنہ میں روزانہ یہاں آنے کی ڈیوٹی بھی لگا سکتا ہوں تمہاری اور جانتے ہو کہ اگر میں ڈیڈی کو ذرا اشارہ کر دوں تمہارے کرتوتوں کا تو جیل میں بھی پناہ نہیں ملے گی تمہیں اور تمہاری یہ کیٹ آئیز بھی اندھی ہو جائے گی امران نے اسی طرح گھراتے ہوئے کہا کس مسئیبت میں پھنس کیا ہوں نہ جانے آج کس کا مو دیکھنا پڑا فیاز نے کارٹ کھانے والے انداز میں کہا لیکن وہ جیپ روک کر اس میں سے نیچے اتر آیا تھا غصہ جاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو لیکن اتنے اکل اس میں بہرحال موجود تھی کہ اگر واقعی امران چاہے تو اسے جیل میں بھی پناہ نہیں مل سکتی اور وہ امران کے لہجے سے بھی اچھی طرح واقف تھا اسی لئے باوجود شدید غصے کہ وہ امران کی بات ماننے پر مچھوور تھا امران نے سہارہ دے کر بڑی اممہ کو جیپ سے نیچے اتارا اچھو ہوتی نیچے اتر آیا امران نے بڑی اممہ کا ٹوکرہ جیپ سے اٹھایا اور اس میں رکھے ہوئے لفافوں پر ایک بازو رکھ دیا اور اسے اٹھا کر بغل میں دبا لیا ایک لمحے کے لئے اسے حیال آیا کہ وہ ٹوکرہ فیاز کا سر پر رکھتے لیکن پھر اس نے ہوتھی ارادہ بدل دیا کیونکہ وہ فیاز کی موجودہ ذہنی کیفے سے اچھی طرح واقف تھا اور اس حالت میں اگر اس نے اسے ٹوکرہ اٹھانے کا کہہ دیا تو فیاز سے کچھ بائید نہیں کہ وہ ریولور نکال کر ہوتکشی ہی کر لے اچھو آگے آگے دھوڑ ہاتھ تھا جبکہ بڑی اممہ کو سہارہ دیئے امران ٹوکرہ بغل میں دبائے اس کے پیچھے تھا اور ان کے پیچھے فیاز اسی طرح برے برے موہ بناتا چل رہا تھا جیسے کونین کے اکٹھے چار پانچ پیکٹ موہ میں ڈال رکھے ہوں کچھ عبادی میں موجود افراد بڑی حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے حاصل طور پر سوپر فیاز کی یونی فارم کی وجہ سے ان کی چہرے پر ہوف کے تاثرات نمائے ہو گئے تھے دول اڑاتی تنگ اور پشدار گلیوں سے گزر کر اچھون سے پہلے ہی دوڑ کر مکان کے اندر جات چکا تھا اور جب تک وہ وہاں پہنچتے مکان کے اندر سے ایک نوجوان جس کی شیو بڑی ہوئی تھی جسم بے ہاتھ لاغر تھا آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھی اور وہ مسلسل خانس رہا تھا باہر آ گیا یہ میرا بابا ہے جناب اچھون نے جلدی سے واپس آ کر امران سے محاطب ہو کر اس لاغر نوجوان کے متعلق کہا اور امران مسکرات دیا لاغر نوجوان بڑے عدب سے انہیں سلام کیا اس کے دکھ زدہ جہرے پر حیرت اور ہوف کے ملے جلے تاثرات نمائی تھے آو بیٹا اندر آ جاؤ میں غریب ہوں میرے پاس کرسیاں تو نہیں ہیں بوڑی عورت نے گھڑ برائے ہوئے لہجے میں کہا فکر مت کرو امران کرسیاں بھی آ جائیں گی آو سوپر امران نے مسکراتے ہوئے کہا میں باہر رہوں گا تم جاؤ فیاض نے کھولتے ہوئے لہجے میں کہا سونا فیاض تمہارے اس کینگ آف سٹونز سے شاید زیادہ شاندار مکان ہے یہ سمجھے یہاں دھوکہ بعض لوگ نہیں رہتے غریب سے زیادہ غیرت مند لوگ رہتے ہیں تم نے دیکھا نہیں کہ بوڑی اممہ اس عمر میں بھی محنت مزدوری کر کے اپنے پوتے کو بڑھا رہی ہیں یہ عظیم لوگ ہیں ان کے مکان میں جاتے ہوئے تمہارا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے آو اندر امران نے اندھائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور فیاض کی چہرے پر چھائی ہوئی سختی امران کے ان فکروں سے کافی حد تک کام ہو گئی تھی اور وہ سار ہیلاتا ہوا اندر داہل ہوا اندر ایک کمرے میں ٹارٹ بچا ہوا تھا ایک طرف دو تین ٹوٹے پھوٹے ٹرنک پڑے تھے بوڑی اممہ جلدی سے ایک ٹوٹی ہوئی کرسی اٹھا لائی اس نے اپنے میلے ڈبٹے سے اسے صاف کیا مم میرے پاس ایک کرسی ہے بوڑی اممہ نے اسے اپنی طرف سے ایڈجس کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے سپر فیاض کی پتلون کی کریز ہراب ہو جائے گی وہ بیٹھے گا کرسی پر میں یہاں فرش پر ہی ٹھیک ہو امران نے اچھو کو گود میں لے کر ٹارٹ پر بڑے تمنان سے بیٹھتے ہوئے کہا صاحب صاحب اچھو کے باپ نے کھاستے ہوئے کچھ کہنا چاہا آپ حاموش رہیں آپ سے بولا نہیں جاتا امران نے مسکراتے ہوئے کہا پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر وہی گڑی نکالی جو فیاض نے دی تھی اور گڑی اس نوجوان کی طرف بڑھا دی یہ سپر فیاض صاحب کی طرف سے رکھ لو یہ بہت رحمدیل آدمی ہے اس سے اپنا علاج کراؤ ہو بچے اچھے کھانے کھاؤ تاکہ تم جلد جلد تندرست ہو سکو امران نے کہا اور نوجوان بڑی اممہ اور اچھو اس بڑے نوٹر پر مشتمل موٹی سے گڑی کو دیکھنے لگے جیسے کسی نے انہیں جادو کی چھڑی سے مجسموں میں تبدیل کر دیا ہو یہ رکھ لو اور سنو آپ کا تن نہیں گھبرانا میں اکثر یہاں آتا رہوں گا اور سنو یہ کوئی حیرات یا بھیک نہیں ہے یہ ادھار ہے تم پر امران نے مسکراتے ہوئے کہا ادھار مگر بیٹا ہم بڑی اممہ نے بڑے مشکل سے کپ کپ آتے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کیا میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں لیکن یہ ادھار دوسری قسم کا ہے میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں سپر فیاض کو بھی کبھی کسی نے مشکل وقت میں اسی طرح ادھار دیا تھا اسی ادھار کی واپسی اسی طرح ہوتی ہے کہ جب کبھی آپ لوگوں کی حالات بدل جائیں تو آپ جس قدر رقم اپنے حرش سے بچا سکیں وہ اس طرح کسی بھی باعثت قریب آدمی کو اس کے مشکل وقت میں ادا کر دیں ضروری نہیں کہ اتنی ہی مالیت کی رقم آپ نے اسے دینی ہے جو کچھ بھی دے سکیں تاکہ ان محنت کش غیرت مند افراد کے زمین پر بوجھ نہ رہے کہ انہیں رحم کھا کر حیرات سے بھیگ دی گئی ہے اوہ اوہ خدایہ تو کتنا رحیم ہے کس قدر رحیم ہے بوڑی اممانے کپ کپ آتے ہوئے رہجے میں کہا اور دوسرے لمحے وہ وہیں ٹاٹ پر ہی سجدے میں گر گئی اس کے آنکھوں سے آنسوں کا چشمہ ابل پڑا لاغر نوجوان بھی پٹی پٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا اس کا ذر چہنا پھڑک رہا تھا شاید وہ کچھ کہنا جاہتا تھا لیکن آواز اس کی جذبات کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اچھو بیٹے جا کر اپنے شبیر چچا کو بلا لاؤ امران نے مسکراتے ہوئے اچھے سے کہا اور اچھو سر ہلاتا ہوا اٹھا اور باہر دوڑ گیا تھوڑی دیر بعد ایک اور نوجوان اندر داہل ہوا اوہ امران صاحب آپ اوہ اوہ نوجوان نے شبیر تھا حیرت اور مسرر سے چیختے ہوئے کہا گنڈے نہ سنبھا لے گئے امران نے اسے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا امران صاحب آپ نے مجھے لڑنے سے منع کیا تھا اور آپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بہرحال میں نے نفہانا تھا ورنہ یہ گنڈے کسی زمانے میں شبیر کا نام سن کر کام جایا کرتے تھے شبیر نے سر جھکاتے ہوئے کہا اور امران ہس پڑا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ شبیر کسی زمانے میں چھٹا ہوا گنڈا تھا لیکن پھر وہ امران سے ٹکرا گیا اور امران کو اس کے اندر چھپا ہوا اچھا انسان نظر آ گیا چنانچہ امران نے اسے اس راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا اور ظاہر ہے پھر وہ شبیر کو وہ راستہ چھوڑنا پڑا امران اسے ایک ٹیکسی حرید دی تاکہ وہ محنت مزدوری کر کے رزقے حلال کمائے لیکن تم میرے پاس آ جاتے امران نے مسکراتے ہوئے کہا کتنی بار سوچا امران صاحب لیکن حمت نہ پڑی شبیر نے کہا اور امران ہست پڑا مجھے بھوڑی امہ نے تمہارے متعلق تفصیل بتا دی ہے یہ لو تم دوسری ٹیکسی حرید لو امران نے کوٹ کے اندرونی جیب سے ایک اور گڑی نکال کر شبیر کے ہاتھ میں بکڑاتے ہوئے کہا اور شبیر کی آنکھوں میں بھی آنسو نکل آئے مرد ہو کر روتے ہو احمق حبردار اگر آئندہ تمہاری آنکھوں میں مجھے آنسو نظر آئے امران نے گر آتے ہوئے کہا اور شبیر جلدی سے آنسو پہنچ کر ہستے لگا صاحب یہ تو حشی کے آنسو تھے شبیر نے کہا آنسو جاہے حشی کے ہوں یا گامی کے آنسو ہوتے ہیں سمجھے اب دوسری بات سنو سپر فیاد صاحب نے بوڑی امہ کو کچھ رقم دی ہے تم نے حیال رکھنا ہے ان صاحب کا بہترین ڈاکٹر سے علاج ہونا چاہیے انہیں اچھی غذاب ملنی چاہیے اور تم اچھو صاحب کو کسی اچھے سے سکول میں داہل کرا دینا جب تک اس کا بابا پوری طرح صحت مند نہیں ہو جاتا تم نے ان کی سرپرستی کرنی ہے اور سنو اگر کوئی گنڈا یا کوئی آدمی انہتان کرنے کی کوشش کرے تو مجھے اطلاع کر دینا اور اگر میں نہ ملوں تو سپر فیاد کو بہرحال اطلاع ضرور کر دینا سمجھ گئے میری بات امران نے کہا آپ بے فکر رہیں جناب ویسے بھی بڑے صاحب کی یہانے کے بعد حادث آبادی کا کوئی آدمی اب آنکھ اٹھا کر بھی ادھر دیکھنے کی جورت نہیں کرے گا شبیر نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے فیاد کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا آو امران اب چلیں فیاد نے اکتائے ہوئے لہچے میں کہا ہاں چلو فیاد نے اڑتے ہوئے کہا لیکن اسی لمحے شبیر چونگ پڑا او او یہ انگوٹھی آپ نے جناب یہ انگوٹھی شبیر نے بے احتیار کچھ کہنا چاہا لیکن پھر اس طرح چپ ہو گیا جیسے کسی وجہ سے بات کرتے کرتے رک گیا ہو البتہ اس کی نظریں اس طرح فیاد کی انگوٹھی میں موجود انگوٹھی پر جمع ہوئی تھی جیسے لوہا مقناطی سے چپک جاتا ہے فیاد اور امران دونوں ہی اس کی بات اور اس کا انداز دیکھ کر چونگ پڑے کیا بات ہے شبیر کھل کر بتاؤ امران نے سنجیدہ لہچے میں کہا امران صاحب بات ایسی ہے کہ مجھے کہتے ہوئے ہوف آتا ہے شبیر نے قدرے تذبذب برے لہچے میں کہا تم کھل کر بات کرو میں جو کہہ رہا ہوں امران نے تیز لہچے میں کہا جناب دو ماہ پہلے کی بات ہے ایک غیر ملکی میری ٹیکسی میں بیٹھا لیکن ایک ویران سے سڑک پر اچانک دو کاروں نے ہمیں گھیل لیا دونوں کاروں میں اجنبی سے لوگ تھے انہوں نے اس موزز آدمی سے کہا کہ وہ انگوٹھی واپس کر دے جو بادشا کے گھر سے چوری کر کے لیا ہے لیکن اس آدمی نے کسی انگوٹھی کی موجودگی سے انکار کر دیا اس پر دو آدمیوں نے مجھے کابو کر لیا باقی افراد نے اسے کابو کرنا چاہا لیکن وہ شخص بھی اندہائی ماہر لڑاکا تھا لیکن وہ تعداد میں زیادہ تھے انہوں نے اسے آہر کار مار گرایا اور پھر اس کی تراشی لی گئی اور اس کی کوٹ کی حفیہ جیب سے انگوٹھی نکال لی لیکن ایک کی بجائے دو انگوٹھیاں تھی جو کہ رات کا وقت تھا اس لیے انہوں نے میرے سامنے ٹوش کی مدد سے چیک کرنا شروع کر دیا دونوں انگوٹھیاں ایک جیسی تھی انہوں نے چیک کرتے وقت ایک دوسرے سے اصل نشانے کی بات کی ایک انگوٹھی پر ایک دائرہ بنا ہوا تھا جبکہ دوسری پر نہیں تھا یہ دائرہ ہم نگاہوں سے نظر نہیں آتا تھا لیکن ہاتھ سور پر دیکھا جائے تو نظر آتا تھا پھر وہ اس آدمی کو اپنی کار میں ڈال کر ساتھ لے گئے اور مجھے انہوں نے دمکی دی کہ اگر کسی کو بتایا تو جان سے مار دیں گے پھر میں احبارات دیکھتا رہا لیکن اس آدمی کے متعلق مجھے کوئی حبر نظر نہ آئی اب وہی انگوٹھی فیاض صاحب کے انگلیوں میں ہے اور جناب اس پر دائرہ بھی ہے شبیر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا لیکن تم بتاتے ہوئے ہچکچا کیوں رہے تھے عمران نے ہونڈ بیچتے ہوئے پوچھا مام میں نے سوچا کہیں وہ حملہ آور فیاض صاحب کی آدمی نہ ہو شبیر نے کہا اور عمران ہست پڑا کہا ہے وہ دائرہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا فیاض نے حیرت برے لہچے میں کہا یہ جناب اس ڈیزائن دار پھول کے گر دیے دیکھئے شبیر نے اشارہ کرتے ہوئے کہا اوہ ہاں واقعی دائرہ تو ہے لیکن کیا مطلب فیاض نے بے حد الجے ہوئے لہچے میں کہا بھائی دائرے والے سونے کی اور بغیر دائرے والے پیتل کی اب وہ تمہیں تو پیتل والی دینے سے رہے تھے انہوں نے جیل تو نہیں جانا تھا عمران نے ہستے ہوئے کہا اور فیاض کی جہرے پر اتمنان بری مسکراہت رینگ گئی اچھا مابی اب ہم چلتے ہیں شبیر اب یہ سب کچھ تمہاری ذمہ داری ہے عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اب بے فکر نہیں جناب شبیر نے مودبانہ لہچے میں کہا بڑی اممہ دوبٹا اٹھا کر بے احتیار عمران کو دعائیں دینے میں مصروف ہو گئی اور عمران اچھو کو پیار کر کے اور ان کے شکریہ دا کر کے فیاض کے ساتھ ان کی گھر سے باہر آیا شبیر انہیں جیپ تک چھوڑنے آیا اور پھر وہ بھی سلام کر کے واپس چلا گیا تو تم مفلس تھے غریب تھے تمہارے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے تم نے دربان سے آٹھ روپے ادھار لیے تھے اور تم ہتکشی کر رہے تھے کیوں شبیر کے جاتے ہی فیاض غصے سے پھٹ پڑا اب ظاہر ہے غصہ تو اسے آنا تھا کہ عمران نے اس کی دی ہوئی نوٹوں کی گھڑی کے علاوہ بھی ایک موٹی رقم شبیر کو پکڑا دی تھی اور اب فیاض اتنا بھی احمق نہیں تھا کہ ساری بات نہ سمجھ سکتا کہ اس سے رقم ہتھیانے کے لیے عمران نے یہ اداکاری کی ہے ساری باتیں ٹھیک تھیں اور میں انہیں ثابت بھی کر سکتا ہوں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو تم مجھے اندہ سمجھتے ہو میں نے نہیں دیکھا تمہاری چیب میں سے نوٹوں کی گھڑی نکلتے جو تم نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو دی ہیں فیاض نے کھولتے ہوئے لہجے میں کہا وہ تو مجھوری تھی فیاض بزرگ سچی کہتے ہیں کہ حرام کی کمائی حالان رسک کو بھی لے ٹوپتی ہیں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا کیا مطلب کس کمائی کی بات کر رہے ہو فیاض نے جھت چمکتے ہوئے کہا اب دیکھو تمہاری دولت میری جیب میں آئی تو ساتھ میری دولت بھی لے گئی نہ تم وہ گھڑی مجھے دیتے نہ میری کمائی بھی ساتھ جاتی عمران نے مو بناتے ہوئے کہا تو تم کیا سمجھتے ہو میری کمائی حرام ہی ہے یہ سابقہ چار سالوں کا بونس ملا تھا فیاض نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا اوہ اس لئے نیکام میں ہرچ ہو گئی مبارک ہو دیکھا تم نے رسک حلال کی برکتیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور فیاض نے ہون بیچ لیے تم نے میری ساتھ جھوٹ بول کر مجھے دلی تکلیف پہنچائی ہے کیا ضرورت تھی اس پرے ہوتل میں ایسی ادھکاری کرنے کی میری مدہتوں کے سامنے فیاض نے چان لمحے ہاموش رہنے کے بات کہا اس کا غصہ دور ہی نہیں ہو رہا تھا دیکھا میں نے جھوٹ نہیں بولا ایک مقدس بزرگ کا کول ہے کہ مفلس وہ ہوتا ہے جس کے مخلص دوست نہ ہو اور تمہارے حلوس سے بہلے میں واقعی مفلس تھا غریب فارسی زبان کا لفظ ہے اور غریب پردیسی کو کہتے ہیں اور تم جانتے ہو کہ میں اپنے اباؤ اجداد سمیت پردیسی ہوں چنگیس ہان کی اولاد یہاں پاکیشیا میں ظاہر ہے ہجرت کر کے ہی آئی ہوگی اس لئے غریب تو میں اب بھی ہوں بھوک پہ شدید لگی ہوئی تھی اس لئے بھوکا میں بھی تھا اور وہ دربان روز مجھ سے بھاری ٹپ لیتا رہتا تھا میں نے سوچا کہ کہیں اسے مانگنے کی عادت ہی نہ ہو جائے اور مانگنے کی عادت اس وقت ہتم ہو جاتی ہے جب کسی کو دینے کی عادت بھی ہو چنانچہ میں نے اسے آٹھ روپے لے کر اسے نیکی کی اور اسے نیکی کا صلاح بھی مل گیا کہ آٹھ کے دس مل گئے اب وہ صرف مانگا بھی نہیں کرے گا بلکہ دیا بھی کرے گا بولو کیسا گناہ کیا ہے میں نے امران نے مسکراتے ہوئے بقاعدہ دلیلیں دینی شروع کر دی تم نے اس ویٹر سے کیوں کہا تھا کہ آٹھ روپے ہیں ان میں کھانا لا دو اور وہ ہوتکشی فیاض نے بھنائے ہوئے لہچے میں کہا وہ تو میں ہوتل والوں کو چیک کر رہا تھا آہر غریبوں کا بھی تو کوئی حق ہے ہوتل میں کھانا کھانے کا لیکن اب مجھے کیا معلوم کی لوگوں نے صرف تمہارے جیسے امیر افسروں کے لیے ہوتل کھول رکھے ہیں ہوتکشی کی دھمکی اس لیے دی تھی کہ شاید ویٹر اصل بات بتا دے ہو سکتا ہے وہ مجھے چیک کر رہا ہو کہ میں کہیں غریب بننے کی عدھاکاری تو نہیں کر رہا اور اگر تم درمیان میں نہ ٹپک پڑتے تو تم دیکھتے کہ ان آٹھ روپے میں تم سے زیادہ شاندار کھانا مجھے ملتا امران نے مو بناتے ہوئے کہا اور اس پر فیاض نہ چاہنے کی باوجود بھی ہست پڑا مو دھو رکھو آٹھ روپے میں کھانا یہ تو ویٹر تمہارا لحاظ کر گیا ورنہ اٹھا کر باہر پھینک دیتا فیاض نے ہستے ہوئے کہا چلو تمہارا غصہ تو دور ہوا بہرحال فکر نہ کرو اگر تمہیں اس رقم کا غم ہے تو میں آج ہی ڈیڈی سے جا کر مانگ لیتا ہوں میں انہیں کہہ دوں گا کہ میں نے فیاض سے اندھائی مجبوری کی بنا پر ایک لاکھ روپے ادھار لیے تھے آپ اسے واپس کر دیں اور تم دیکھنا ڈیڈی نہ جہنے کی باوجود تمہیں فوراں ایک لاکھ روپے واپس کر دیں گے کیونکہ وہ ادھار لینے والے کو رفیت سے بھی زیادہ برا سمجھتے ہیں پرانے زمانے کی آدمی ہے نا امران نے سرحلاتے ہوئے کہا ارے ارے یہ قدر نہ کرنا سرحمن کو نہ بتانا ورنہ انہوں نے میری خال کھینچ لینی ہے کہ ایک لاکھ آئے کہاں سے پلیز امران ٹھیک ہے ٹھیک ہے آہے نیک کام بھی تو ہونے چاہیے وہ بوڑی عورت اس کا مریض بیٹھا اور وہ خوبصورت بچہ اچھو واقعی ان کی مدد ہونی چاہیے تھی فیاض نے بوڑی طرح گبرائے ہوئے انداز میں کہا لیکن وہ تو تمہیں سابقہ بونس ملا تھا حالستان ریز کے حالار اور بونس کا تو ڈیڈی کو بیلد ہوگا انہوں نے ہی بیلد پر دستہت کیوں ہوں گے امران نے جان پوچھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ارے وہ بونس ہاں ہاں وہ مگر میں نے ان سے باہر ہی باہر اکاؤنٹ جنرل مینجر سے لے لیا تھا بس پلیز رہنے دو واقعی تم اچھے ہو بڑے نیک کام کرتے ہو سلمہ بھی مجھے یہی کہتی ہے کہ نیک کام کرنے چاہیے فیاض کی حالت واقعی دیکھنے والی تھی چلو ٹھیک ہے میں سلمہ بھابی سے تمہاری تعریف کروں گا کہ فیاض نے ایک لاکھ روپے نکت کام کے لیے حرش کیے ہیں بڑی خوشی ہوگی بھابی کو امران نے آنکھیں چپکاتے ہوئے کہا اوہ خدا کے لیے یار کس مسئبت میں پھنسا دیو تم نے پلیز سلمہ سے نہ کہنا اس نے تو میری جان عذاب میں ڈال دینی ہے یار بس وہ کیا کہتے ہیں نیکی کر کے بھول جاؤ اچھا پلیز تم بھول نہیں سکتے بھول جاؤ فیاض کا جہرہ بتا رہا تھا اس کا عددہ ہون یہ سن کر ہی خوشک ہو گیا ہے کہ امران اس کی بیوی کو ایک لاکھ روپے کے متعلق بتا دے گا اس سے معلوم تھا کہ بیوی کے انکوائری سر احمان سے بھی کہیں زیادہ سخت ہوگی بھول جاؤ امران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں ہاں بلکل بلکل بھول جاؤ ورنہ نیکی برباد ہو جائے گی فیاض نے جلدی سے کہا جیسے تمہاری مرضی بھول گیا لیکن وہ میری مفلسی اور گربت وہ تو بھولنے سے بھی دور نہیں ہو سکے گی امران نے مسکراتے ہوئے کہا بکواس مت کرو میں نے بڑے مشکل سے تمہاری اس چکربازی کو بھولایا ہے مجھے دوبارہ یاد مت دلاؤ اس پر فیاض نے واقعی کارٹ کھانے والے لہچے میں کہا جب تم جیسے محلس آدمی میری گربت کو بھول جائیں تو پھر اس سے بزرگ کے کول کے مطابق میں واقعی مفلس ہوا امران نے بڑے افسردہ سے لہچے میں کہا بس بس پھر تم نے اداکاری شروع کر دی فیاض نے تیز لہچے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کارٹ کو بریک لگا دی چلو لو اپنے کار اور دفع ہو جاؤ فیاض نے مو بناتے ہوئے کہا ارے تو پھر کیا بھوک لگ گئی ہے تمہیں ویسے یہ یار یہ ہوتل والے نا جانے کیا ملا دیتے ہیں کھانے میں بھوک تو مجھے بھی لگنے لگی ہے امران نے حیرت بڑے انداز میں کہا میں کہتا ہوں نیچے اترو ورنہ میں تمہارا سر توڑ دوں گا فیاض نے بھنائے ہوئے لہچے میں کہا اچھا یار ناراض کی ہوتے ہو قسمت کی بات ہے گربت اور مفلسی میں آدمی کا سایہ بھی اس سے جدا ہو جاتا ہے تم تو پھر سپریٹیننٹ ٹائپ کی چیز ہو امران نے بڑے افسود در سے لہچے میں کہا اور پھر جیب سے نیچے اتر گیا امران کے اترتے ہی فیاض اس طرح جیب آگے بڑھا لے گیا جیسے ایک لمحہ بھی مزید رک گیا تو قیامت ٹوٹ پڑے گی اور امران مسکراتا ہوا پارکنگ کی طرف پڑ گیا